اپنے پسندیدہ شو یا شایف محبوب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کی اوفیشل یوٹیوب پیچ پر آئیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ساتھ میں دوانے نولی پوری پراتھا بڑا ٹیکنکل کام ہے یہ دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن یہ تھوڑا سذرہ ٹیکنکل ہے اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سر ڈسکرائز کریں گے بھی پوری ویسے ہم نے اس کو آٹا گونل دیا ہے ریسیپی آٹ چلے گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کو پکانا ایک تو اس کا ڈو بنانا تھوڑا سا ذرہ گر ہے ہلکا سا چھوٹے موٹی چیزیں اور ایک پھر اس کو پکانا تاکہ پھلکی بنے لیکن اس سے پہلے اگلے ہفتے کی آپ کو ذرہ ڈیٹیل بتاتے چلیں اگلے ہفتہ انشاءاللہ پیچا لورز کا ہفتہ ہے اور پیچا سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں یعنی پیچا نام لگا کے جس طرح بھی ہونے تو ٹکا چکن ٹکا سینویش ٹکا پیچا اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹکا سیلیڈ آگیا تو اسی طرح پیچا کے ساتھ بھی ایسی اچھی کومبینیشن ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلہ ہفتہ جو ہے کہ پہلے دن تو ہم کوشش کریں گے اس کے ساوسز میٹ کی اور اس کے بعد اس کے آپ کو بہت سارے ایسی آئیٹم پہلے تو پیزا منا سکھا گی تفصیل کے ساتھ اسی وجہ سے میں نے سوچے کہ پورا ہفتہ اس کو پیزا ویک سیلیبریٹ کیا جائے صرف پیزا نہیں بنے گا پیزا سے بہت ساری چیزیں ہیں پیزا بریڈ ہے پیزا پاکٹس ہیں پیزا پائے ہے پیزا کیسے ڈیا ہے بہت ساری چیزیں تو انشاءاللہ شیئر کریں گا آپ کے ساتھ امید آپ کو پسند آئے گا سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے آج کی ہماری ڈیش ملائی ٹکا اور رول نمبر ون سب سے پہلے تو لیگ لیگ کا گوشت میرے گھر میں تو یہ تصوری ختم ہو گیا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مرگی جو ہے یہ دو ٹانگوالا پرندہ ہے بس اس کا اور دھڑ وڑ نہیں ہے کچھ بھی صرف دو ٹانگیں اس کی ہم وہ دو ٹانگیں خرید کے کھا لیتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں مرگی ہے یہ گی بریش کا میٹ جو ہے نہ کورمے میں چلتا ہے نہ کسی اور چیز میں اور جوسی نہیں ہوتا اور اس ڈیش کے لیے تو مست ہے اس ڈیش کے لیے تو آپ کو لیگ لینا ہے لیگ کو ہم نے اس سائز کے کیوب میں کٹا ہوئے دیکھیں یہ تقریباً ایک بوٹی سائز کا ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری لیگ بریش بھی آپ ڈال سکتے ہیں بیسٹ لیگ ہو گا کیونکہ اس اس ریسیپی میں خاص ہو اور یہ کچھ دنوں پہلے بھی خاتور نے پوچھا تھا کہ کون سا میٹ کون سے ریسیپی میں استعمال کیا جائے تو یہ کم سے کم مٹن کا ہم نے آپ کو بتا دیا چکن کبھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ کون سا گوشت استعمال کرنا اس میں خاص طور پہ چکن لیک ڈالے گا بریشنی ڈالے گا کیوب میں نے ان کو کٹ لیا اس طرح سے اور میں نے اس میں تھوڑا سا پپیتا لگایا پچھلے دو تین گھنٹے پہلے پوری رات نہیں لگایا اور تقریباً یہ کوئی اگر ایک کلو گوشت ہے تو اس میں ایک کپ پپیتا دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے ہم نے مکمل گلاوٹ نہیں چاہیے ایک تو مکمل گلاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیہاری کباب جیسی وہ نہیں چاہیے اس سے تھوڑا سا گوشت نرم ہو تھوڑا درہ وہ ملائی کا جو کونسپٹ ہے سمودنس کا کونسپٹ ہے وہ اس میں آجائے یہ مسٹ نہیں ہے بہت سارے ریسٹران یہاں پہ جو ہیں بلکہ بجورٹی ریسٹرانٹ جو ہیں وہ اس کو بناتے ہیں پپیتا نہیں لگاتے آپ پپیتا نہ لگائیں کوئی شوی نہیں ہے اوریجنلی ایسی ہے میں نے تھوڑا سا چاہا کہ اس کو درہ ملائی کا کونسپٹ دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا پپیتا لگائیں اور وہ بھئی کوئلہ کوئلے کا پیس ہے پڑھا اس کو تھوڑا کوئلے کا دھوہاں دینا پڑھے گا اچھا سب سے پہلے اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں یہ اس میں آگیا ادرک یہ اس میں آگیا لیسن یہ اس میں آگیا زیرا اور کچھ لوگ اس میں شامل کرتے ہیں یہ گرم مسالہ بھی میں شامل نہیں کرتا اس میں بیسیکلی تھوڑا سا اس میں نمک آگیا اور اس کے بعد اس میں دو چیزیں آئیں گی جو تیکھا پن ہے وہ ہری مرچ چاہے گا اور ہری مرچ لال مرچ میں اس میں استعمال نہیں کرنے آپ چاہیں تو اس میں سفید مرچ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہری مرچ کا پیسٹ یہ تقریباً کوئی چار کھانے کے چمچ میں اس میں یہ ڈال دوں گا اور ساتھ میں یہ دھنیا کا پیسٹ یہ اس میں ہم نے دھنیا شامل کر دیا بس اور یہ اس میں آگیا کریم اچھا کریم بہت زیادہ نہیں ڈالی نہیں تھوڑا سا سرہ اس کو کریمی کرنے کے لیے جو اس کا بیسٹ طریقہ ہے وہ اس میں دھئی کو لے کے کپڑے میں ٹانگ دیں اس کا پانی نگل جائے گا وہ اس کیلئے بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس کو چپکے گا یہ کریم جو ہے دھئی کے مقابل میں تھوڑا گاڑاپن اس کا کم ہوگا لہٰذا اس کو سٹک نہیں کرے گی اسی وجہ سے بہتر ہوگا کہ دھئی ڈال دیں اثر ویسٹ اوپشن ہے دھئی نورمل دھئی پر نہیں نہ ڈالی اگر آپ نے اس کو ہنگ کر جس کو بولتے ہیں یعنی کپڑے میں اس کو ٹانگ کے اس کا پانی نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے اگر نورمل دھئی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کریم اس کے بعد اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مرینیشن ٹائم یہ بہت ہی اہم ہے بہت اہم ہے میں کل بار بیکیو بنا رہا ہوں گھر پہ تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں بہاری کباب بنا رہا ہوں بہاری کباب کا گوشت آ جائے گا اور آج ہی مرینیٹ ہوگا اور یہ چوبیس گھنٹے بعد پکے گا سمپل بیف کا تو یہ مرینیشن اتنی اہم ہے ہم لوگ بھی گھر پہ بہت دفعہ ایسی کرتے ہیں چلو بھائی بار بیکیو کر رہے ہیں پانچ بجے چھ بجے اٹھ کے اپنے اس کو مسارہ لگایا آٹھ بجے پکا دیا پھر ہم بولتے ہیں یار یہ وہ والی بات نہیں ہے فلانے ریسٹرانٹ والی اچھے یہ جو ریسٹرانٹ کا کھانا ہم کھا کے آتے ہیں اور پھر ہم لوگ گھر پہ بنا کے اس کو چھاپا فائی کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یار وہ والی بات نہیں آئی یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے تفصیل بتا دوں آپ جو چکن ٹکہ کسی ریسٹرانٹ کا کاپی کر کے آ رہے ہیں نا وہ کھا کے آ رہے ہیں اور آپ نے آج بنایا بھائی آپ نے بار بیکیو سال میں کتنی دفعہ بناتے ہیں یہ بتا دیں جی جس بندے کے ٹکے سے آپ کمپیر کر رہے ہیں وہ ڈیلی بنا رہے ہیں آپ وہ ٹکہ ایک دفعہ بنا رہے ہیں سال میں چھے مرتبے بنا رہے ہیں وہ ڈیلی بنا رہے ہیں آپ چھے ٹکے بنا رہے ہیں وہ دن میں دو سو ٹکے بنا رہے ہیں سمجھ گئے نا اس کا کام یہ ہی ہے وہ ایسے سے بار بیکیو آلے جو اور کوئی کام نہیں کرتے سوائے چکن ٹکہ بنا رہے ہیں آپ بنانا شروع کریں پانچ دن آپ بار بیکیو بنائیں چکن ٹکہ آپ دیکھیں آپ کا چھتے دن ٹکہ کیسا ہوا لہذا کمپیر کرنا یا ہم کوئی یہ فرائیڈ چکن کسی مشہور کمپنی کا یہ ہم بناتے ہیں گھر میں بلتے ہیں ایرہوالی بات نہیں بھائی بھائی ان کی بات پہلے تو سب سے پہلے کڑائی ہم کڑائی میں بناتے ہیں یہ تیل کھائی ہے ڈی فرائنگ دھوڑی ہو رہی ہے ڈی فرائے اس کو بولتے ہیں پورا جس میں 20 لٹر ڈلتا ہے وہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کو ہم اس طرح کو کوپی نہیں کر سکیں اچھے اس کو ہم نے مسائل لگا دیا ہے اس کو بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گھنے جا گے جی واپس آگئے اور میٹ میں نے مینیٹ کر دیا ہے پھر آپ کو بتا دوں ایک کلو گوشت میں ہم نے بیسکلی اس کو فلیور دینے کی لیے اس میں دھنیا کا پیسٹ ہری مرش کا پیسٹ لال ادرک لیسن اور ساتھ میں نمک اور دھئی اور سواری کریم دھئی اگر آپ اس میں لگا رہے ہیں تو دھئی کو کپڑے میں ٹانگ لیں سادہ دھئی نہیں چلے گا ادر وائز یہ پانی چھوڑے گا خراب ہو جائے گا اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کو ہم نے دھوئے کے تھوڑا فلیور دینا ہے چونکہ اس کو ہم بار بیکیو پر نہیں بنا رہے ہیں اگر بار بیکیو پر بنا رہے ہیں تو پھر اس کو دھوئے کا فلیور دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئلے پر پکا رہے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھے گا ہمیشہ بیف کی مرینیشن چوبیس گھنٹے میں نے بارہ گھنٹے بھی کر کے دیکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جس طرح بھی بیحری کباب بنائیں گے تو بیحری کباب میں گلاوٹ نہیں آگی بارہ گھنٹے بھی آجائے گی اور بیحری کباب میں ایک کلو گوش پر میں ایک پاؤ پپیتہ استعمال کرتا ہوں جو بہت ساری ریسپیز میں نے دیکھ لیں بیحری کباب میں بنایا بہت ہے اور بیحری کباب جو ہے میرے حساب سے پرفیکٹ بیحری کباب جو ہے یہ ایک اسطاعت کی نشانی ہے ہم اتنی دفعہ بنایا ہے بہت دفعہ وہ بن نہیںیا میں اور میرا بھائی جو ہے گھر میں ہم بیحاری کباب پر ایک دوسرے پر سفقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر شیئر کرتے ہیں کیا تو ایک دفعہ پرفیکٹ بیحاری کباب بنا پر میں نے ان کو جواب میں نے کہا ہے بن گیا شکر الحمدللہ ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا لیکن گلاوٹ بیحاری کباب میں تو بھائی اگر گلاوٹ نہیں ہے پھر چھوڑ دو اور اس میں میں تھوڑا کم نہیں نہیں رکھتا پپیتہ زیادہ ہی رکھتا ہوں اس میں بھی جو بھی چیز آپ کریں اور ٹائم دیں اس کو مرینیشن کا ٹائم نہیں دیں گے پھر آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا پھر آپ کہیں گے اور بازاروالا وہ ٹیسٹ نہیں آئے اور یہاں پہ کویلے کے دو پیسیز دکھ دیئے یہ تھوڑا سا اور اس میں آگ لگ جائے پھر اپنی پیالا لیا اس کو میں نے سینٹر میں سیٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ لے کے تھوڑا سا آئل بس کویلہ جائیسی تھوڑا سا ہلکا سا اور اس میں آگ لگ جائے اندہ میٹ ہم کیا کر لیتے ہیں اس کی چھٹنیاں بنایتے ہیں پہلے تو چھٹنی ہے املی کی چھٹنی یہ بڑی سٹینڈر ہے اس کے ساتھ بار بیگیو کے ساتھ اور یہ اس میں املی کا گودہ زیرہ دھنیا تھوڑا سا چینی تھوڑا سا ہلکی سا مٹھاز اس میں آتی ہے زیادہ نہیں تھوڑا نمک اور اگر اس کو تیکھا کرنا ہے تھوڑا اس میں لال مرچی پاوڈر اب شامل کر سکتے ہیں آپشنل ہے مسنی آدھا ٹی سپون بس اس کے بعد سمپلی ہم نے اس کو گھما دینا یہا ہے جب تک ہی ہو رہا ہے یہ آگئے کوئلے کے پیس یہا ہے اور یہ اس کے اوپر ڈالا آئل بس یہ کر دیا کور اس کو تھوڑی دیر سے اسٹیم ہوگا دیں گے اس کو اور اس کے بعد دھکر ہٹا کے اس کو سیخوں میں پرولیں گے سیخم نے پہلے سے یہاں پہ اچھا جب بھی سیخیں کی استعمال کریں یہ لکڑی والی اس کو پانی اپنے ضرور لگانا ہے گیلی ہو جائیں بار بیکیو کوئلے بھی کر رہے ہوں یا نورمل بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پکانے کے دوران یہ اس کی ٹپس جو تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی ہیں پین وغیرہ سے اس کو آگ لگ جاتی ہے جل جاتی اور کوئی ریزن نہیں ہے تو اس کو گیلیا رکھنا زیادہ ضروری ہے بہتر ہے بلکہ گاڑا پن بیس کا آپ دیکھ لی جائے گا میرے ساپ سے نمک کم ہے بس بہتری نوکیاں درستے تھوڑا سا اور گھومائیں گے اور یہ تیار ہو جائے گا آج کا کام ویسے ہے بہت ایزی ایک پوری پراتھا بنے گا اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے کہ کہاں سے یہ آئیڈیا ہے کہ جس طریقے سے میں اس کو بنا رہا ہوں اور کیوں اس میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں جو ہم نے شامل کیا سب سب پہلے تو یہ تیار ہو گیا اس کے بعد سمپلی اچھے اس کو گوش زیادہ تھا تو میں اس کو تقریباً پچیس تی سیکنڈ دھوہ دوں گا گوش کم ہو تو پھر اس کو پندرہ بیس سیکنڈ زیادہ دیں گے تو یہ بلکل وہ نہیں ہوتا آپ کو وہ کھانے کے بعد ایک تھوڑی سی برے سی کا موہ میں باربیکی کا مسلسل ٹیسٹ ہو جاتی یہ اوور ہے کیونکہ اگر آپ کوئلے پہ پکا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب آپ اس پہ تیل ڈالتے ہیں تو اس کو دھوہ چھوڑتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا یہ تو بچارے کا دم گھٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو کو کوشش کریں کہ بیس پچیس سیکنڈ سے اوپر زیادہ اس کو دھوہ نہیں دیا درواز پر یہ بہت زیادہ سموکی ہو جاتا ہے اور ایک کام ضروری ہے اس کا جب بھی اس کو استعمال کریں اس میں جو تیل ہے جو اپنے ڈالا تھا اصل میں اس کا کوئلے کا فلیور اس میں سب سے زیادہ ہے اور اس کی ایک اور جگار آپ کو بتا دوں جب بھی کبھی اگر یہ آپ نے سموک فلیور کی چیزوں کو دیتے تو اس کا بیسٹ ہے کہ اس کا یہ باربیکی آئل بنا لیں سمپل میں بنا چکا ہوں اور ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوں بیتری ناتا ہے تین چار بڑے پانچ بڑے کوئلے کے پیس اس کو فل انگارہ بنا دے تو ہم نے ایتنا ٹائم نہیں تھا ہم نے اس کو انگارہ نہ منا سکے اس میں تیل ڈال لیں اور کور کر دیں اس میں جو باربیکی کا فلیور ہے وہ بیسٹ ہے وہ آپ جب ہی تککہ وغیرہ بنائیں گھر میں کوئی بھی اس طرح ملائی بوٹی بنا رہے ہیں سمپل یہ اوائل ایک دو تین کھانے کے جمعہ ڈال دیں آپ کو ہنڈر� یہ گیا اب ضائع اور اس کو ہم دے دیتے ہیں ہماری پارٹیوں کو تاکہ وہ اس کو سیخوں پہ لگا لیں یہ آ گیا اور یہ سیخوں پہ لگتا ہے ان دے مین ٹائم ایک چکنی ہماری ریڈی ہو گئی اور ایک کام ہم اور کریں گے جو ہمارا پیاس کا سلات بننا ہے وہ بنانا شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی ایک عزت کولر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا حال آپ کے آپ دانہ بہت اچھا بناتے ہیں لیکن آپ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں آہ 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 سو سوری میں نے ابھی اتفاق سے بھی ریپیٹ کرتا ہوں میں پھر بار بار کرتا ہوں کبھی لائٹ آتی ہے کبھی دیر سے آتی ہے آہ آہ نین میں معافی چاہتا ہوں اور یہ کیا کہ آپ وہ بتا دیں اچھا ہیدر آبادی اچار کیسے بنتا ہے اچکل چیزیں ہیں بلکل 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 یہ اگل آفت ہم نے تھوڑا دار اس کا رکھا ہوا ہے لیکن اگلے اس سے اگل آفت ہیں انشاءاللہ ساری چھٹنی اور اچار بنائیں گے فکر نہیں کریں ہیدر آبادی چاہیے ہم لوگوں ہیدر آبادی بنا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا جی یہاں ایک بول لے لیا اس سرکیہ والا سلاد اچھا یہ پیاز کا سلاد بچپن میں کھایا تھا بہت یاد ہے ابھی تک اس کا ٹیسٹ یاد ہے ابھی نہیں کھایا ریسنسلی لیکن بچپن میں یہ کھایا ہے تو اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے لہذا پیاز لے لیے رنگ میں کٹے ہوئے تھوڑا سے اس میں دھنیا ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے پیاز کا اپنا ٹیسٹی کافی ہے اور سرکاہ تین سے چار کھانے کے چمچ سارے ڈال دو اور تھوڑا سے نمک سمپل اس کو ہم نے سمپلی مکس کر لینا ہے اور یہ ہمارا ایزی پیاز کا سرکے والا سلاد بن جائے گا عمومن اس میں اور سبزے بھی ڈالی جاتی ہیں لیکن وہ ان کا اتنا مزہ نہیں آتا جانا پیاز کا تمارٹر بھی لوگ ڈالتے ہیں اور کھیرہ بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ کھیرہ تو بالکل میں ریکمنڈ نہیں کروں گا پیاز کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے یہ ہی بہتر رہے گا اس کو مکس کر لیں اور بس یہ ہمارا کام ادھر ہو گیا اب ہم ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ چولان کر لیں اور یہ ہماری پوری کی دکان کھلنے والی ہے کہ پوری کیسے بنائیں پوری پراتھا بہت ساری ریسپیز میں نے بھی دیکھی ہیں انہیں بنائے بھی ہیں اس کو کو کوشش بھی کیا اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں ایک تو بازار جیسا یہ پھولتا نہیں ہے یہ کڑک ہو جاتا ہے بہت سخت ہو جاتے ہیں کھانے کے قابل لیے رہتا ہے یہ سارے مسئلے مسائل کو ہم انشاءاللہ ہنڈل کریں گے ایک چھوٹا سی بریک آگے ہی واپس آتے ہیں اس کی ایک اور پودینی کی چٹنی بننی ہے پھر وہ جیسی ہی آتا ہے اس کو پکانا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے پوری پراتھا بنانا کریں جائے گا ہم بھی ریک بیک جی واپس آگے اور یہ آگیا پیاس کا سلاد سرکے والا یہ آگئی املی کی چٹنی اور ایک چٹنی جو بہت مزیک ہی ہے ٹیسٹ کے پونڈ ویو سے بھی اور اس میں ایک خاص بات ہے اس چٹنی میں جو اور چٹنیوں میں نہیں ہے وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے پودینی کی چٹنی ہم نے یہ ڈال دیا پودینہ اور یہ ڈال دیا ہری مرچیں ہیں یہ اپنے حساب سے دیکھ لیجے کہ یہ ایتی تیکھی نہیں ہے پھر بھی بھائی کیونکہ ہماری بھائی جانا اور سامنے کھڑے ہیں وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں مرچیں ڈالتا ہوں نا بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں دل بیٹھ جاتا ہوں کافی ہیں؟ اب یہ اوکی کی ریپورٹ نہیں جی اچھا نہیں لگا تھوڑا کم کر دیتا ہے صحیح کہہ رہا ہے زیادہ ہو جائے گا اس میں جو خاص بات ہے اس میں آمچور کی کپ آؤڈر بازار میں کبھی اپنے بند کباب کھایا ہے کراچی میں بھی اور بہت سارے شہروں میں بھی ان کی ایک مخصوص چھٹنی ہوتی ہے اس کا کلر تھوڑا درہ براونش سا تھوڑا درہ کلر کا ہوتا ہے اس کی وجہ ایک تو پودینہ ڈالا ہوتا ہے اس میں دوسرا یہ آمچور کا پاورڈر ہے اس کا ٹیسٹریہ الگ ہے بلکل کھٹاسم یہ تقریباً دو چمچری تھوڑا سا نمک اور یہاں پہ دھنیا پڑا ہوئا ہے یہ زائے ہو جائے گا یہ بھی ڈالتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ سوڑا دھنیا پڑا ہوا تھا یہ ریسیپی کارڈ بھی نہیں ہے ڈال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا ہو جائے گا ٹیسٹ اس کے بعد اس میں پانی ڈالا اور بس اور اس کو اچھی عام طور پر چٹنی یہ والی جو بہت پتلی لوگ رکھتے ہیں اس کا تکنس کتی رکھنی چاہیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے ساہب سے ابھی صحیح ہے بہت پتلا بھی نہ ہو اور بہت گاڑا دیتوں نے بالکل نہیں ہونا چاہیے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں ہم ہم چوٹ پاوڈر ہو رہا ہے گا اور مرچے نہیں ہے بس اور چلیں صحیح ہے اچھا جی یہ عام پہ آتے ہیں یہ اس کو زب تک پیس رہیں میں آپ کو تھوڑا سا بس یہ ہے پوری پراتھا جو ہم نے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں پھر پوری پراتھا بتاتے آپ کو جی محمد کشور ملتان سے جی اسلام علیکم بھائی اللہ کے شکر اللہ کے شکر اللہ کے شکر کیا آپ بنا رہے ہو آج میں ملائی تکہ املی کی چٹنی پدینی کی چٹنی پراتھا آپ کیا موڈ ہے آپ کیا موڈ ہے اچھی بھائی دیکھ رہا ہے آپ اچھی چیزیں بنا رہا ہے ہاں چلے بہت مہربانی شکریہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ چاہیں گے آپ کیلئے اچھے وہ فون پر سن رہے ہیں مسلسل نہیں نہیں وہ ٹی وی پر سن رہے ہیں ٹھیک وہ ٹی وی پر سن رہے ہیں ٹھیک تینکیو سو مچ اچھا جی چٹنی بس بلکل بہترین بن گئی پرسائی بھی اس کے سائی ہو گئی اور یہ یہ ہماری پدیری کی چٹنی آگئی یہ ہماری املی کی چٹنی آگئی یہ ہمارا سرکے والا سلاد آگیا اور اب ہم نے پراتھا بنانا ہے اور جیسی ملائی بوٹی آئے گی وہ ہم نے پکا دینا بہت ایزی لی بن جائے گی اس کی بھی آپ کو طریقے بتائیں گے اچھا ہے آتے ہیں پوری پراتھے کی طرف دو چیزیں ذہن میں رکھیں یہ پوری پراتھا یہ ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کو بیل کے رکھاوا ہے گوند کے رکھاوا ہے اگر ریسیپی کارڈ دیکھیں گے تو اس میں ایک تو ذہن میں رکھے گا کہ صرف میدے سے عام طور پر اچھی پوری بہت سارے جگہوں میں سو فیصد میدہ سے بنائی جاتی ہے میں نہیں بناتا میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ اس میں تین پاؤ اگر میدہ ہے یا تین کپ میدہ ہے تو ایک کپ لالاٹا اس کے بعد اس میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ سوجی سوجی سے یہ خستہ رے گی اور ربر نہیں بنے گی ہوں دہی دہی اس کو نرم رکھے گا ٹھیک ہے عام طور پر پوری بننے کے باتے جو بھلکل کڑک ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ نرم بھی رہ گی بہتر رہ گی اور پھولے بھی اچھی طریقے سے تو یہ سارے چیزیں بہت سارے ریسیپیز آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں صرف میدہ استعمال کریں وہ بھی بن جاتی ہے کچھ دکانداری جو بزار میں بلتی ہے یہ بڑے لیکن وہ اتنا ایکسپرٹ ہاتھ ہوتا ہے ان کا کہ اس کو اچیف کرنا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا جی اب آجاتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا چمچ آگیا ہے دوسری اہم چیز اس کا تیل کا درجہ حرارت یہ بہت اہم ہے نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ تھنڈا ہوگا تو یہ پوری پھولے ہی نہیں بہت گرم ہوگا تو ایک دم اس کو کلر آ جائے گا اور چانسز ہیں کہ شاید کچھی بھی رہ جائے اور اس کو پتلا بیلنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ابھی بھی تھوڑی سی درہ میرے حساب سے ہلکی سی موٹری لیکن ٹھیک ہے چل جائے گی لیکن تیل کا درجہ حرارت یہ بہت اہم ہے اور اس کی لئے میں اس کو چیک کر لوں ہاں میرے حساب سے صحیح ہے اچھا یہ پوری ڈالی یہ دیکھیں ٹیمپریچر اس کا یہ میرے حساب سے تھوڑا سا صحیح ہے اور اس کے بعد اس کو آپ اس درہ کی چمچ سے لے کے گھوماتے پھر آتے رہیں یہ دیکھیں کہ اس میں تھوڑی دیر بعد یہ ایئر بننا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں گھوماتے جائیں اس کا پھلکا ہے ہرام ہرام اس کے بعد اس کو پلٹی دیں اور یہ ٹیمپریچر اس کا بیلکل بیتری اور بہت پکائیں بہت پکائیں گے تو یہ وہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اس کا تویل سے بھرہ ہوا ہے تویل اس پر نکال لیتے ہیں اور اس کو ایک چیز اور رکھیں یہ پورا پھلکا بننا چاہیے میں ایک اور بنا دوں جلدی سے یہ پرفیکٹ بنی ہے اس کے یہ تھوڑی سے زیرا میرے حساب سے بھی بھی موٹی تھی یہ سہی ہے یہ بہتری نے درجہ حرارت اوائل کا اور سمپل ڈالا اس کو چلے یہ دیکھیں اور ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے چولہ بند کر دیں بس بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں ان کو اب تک فرائے کرتے ہیں آپ پہ چھوٹی سی بریک لیجئے کرنے جائے گا الوی ریٹ پیک جی جی واپس آگئے اور یہ پوری آمی تک فرائے ہو رہی ہے میں اس کو ایک طرف کر کے ہم آجاتے ہیں فوراں ہمارے ملائی بوٹی کی طرف کیونکہ اس کا کوپنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ خرابی ہو جائے رہنا جائے کچھ چل بس اس کو پکا کے ایک طرف کر دیتے ہیں پہلے یہ نہیں یہ گھٹ گیا یہاں سے اور یہ پوری کا سسٹم بھی یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور آجاتے ہیں اب ہم بلکہ یہ بڑے طوے لے لیتے ہیں یہ بہتر رہے گا مارے لیے اس پیک ساتھ آرام سے بن بھی سکتا ہے یہاں کھلیا سمسن نہیں کھلیا سمسن نہیں نہیں کھڑی کام کرتے ہیں جگاڑ ہے میرے پاس اس کی فوری طور پر گیس تو آئی رہے ہیں اسے گیس نہیں آرہی ہے ٹھیک چلو یہ مسئلہ بھی آگا ہے اینیویس پھر اسکوٹ آ دیتے ہیں اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں چلو آن چلو آ آف اور طوے پی میں اس کو کیوں رکھ رہا ہوں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں اگر ہم فوری زیمپل یہ سیکھ لیتے ہیں اور اس پین میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سیکھ ہی اس کے اندر آئے گی دوسری تیسری میں رکھوں گا تو یہ پھر اس کو پلٹنا بلٹنا بڑا عذاب جائے گی پھر اور نہیں آسکیں گی اس سائٹ پہ بجئے جگہ خالی رہے گی طوے میں میں یہ مسئلہ نہیں رہ گا آپ سیدھے سیدھے آرام سے ساری کی ساری رکھ دو گے یہ آگیا کوکنگ آئل اور اس کو بہت تیز آنچ پہ نہیں پکا رہا ہے درمیانی سے تھوڑی سی اوپر زیادہ نہیں چلو جب تک یہ گرم ہوتا ہے سی خمن پیروڈی ہیں ساری کی ساری اور ہمارے ساتھ کالر ہیں زفر عباد صاحب اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم السلام کیا حال ہے ساری اللہ کے شکر مزفرگر سے بات کر رہے ہیں جی جی مزفرگر سے سار طبیت کیسی ہے خیریہ سے جی الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہیں سار اللہ کے شکر ہے حکم حکم کیجئے ساری مجھے رائیس پساند ہے میں ڈیلی کھاتا ہوں رائیس کی دو اچھی سی ڈیس کپ بنائیں گے یہ تو بتا دیں رائیس کی انشاءاللہ بھی اگلا ہفتہ پیزا ویزا کے ساتھ ہم کھیلیں پھر آپ کو انشاءاللہ رائیس کی بہت ساری ریسپیز بتائیں گے فکر نہیں کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مربانی مربانی اچھا جی یہ آگیا یہ دیکھیں اب ایک سی طوے پہ ہم سات آٹھ سیخیں آرام سے رکھ سکیں گے چاہلے اس کی آنچ میں آپ کو بتائیں نہ بہت تیز ہو نہ بہت کم بہت کم ہوگی تو چکن پانی چھوڑ دے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور بہت تیز ہوگی تو اوپر سے کلر اتنا آ جائے گا جل جائے گا اندر سے کچھا رہ جانے کا خطشہ ہے یہ لیں بس ایک بھیرا اور ہے ہمارا جان چھوڑ جائے گی آرام سے اور اس کو بھی آرام سے ایک سائٹ اچھے اس کو بار بار پلٹیں نہیں ایک دفعہ پکائیں گے ایک سائٹ کو دوسری دفعہ پلٹیں گے میرے ساپ سے پک چکا ہوگا اس کو ایکسٹر پکانی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی چلیں گے جب تک یہ پک رہا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو میرے ساپ سے بیش تیار ہو چکا ہوگا تھوڑی سی پھوریا اور بنائیں گے پھلیٹ بیکٹ جی واپس آگئے اور یہ ملائی بوٹی تیار ہو گئی راٹی تھوڑے سے بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کام یہ کریں گے ہم نے مانگوائی لیا بٹر پیپر اور ہم اس کا وہ بنا لیتے ہیں بہت مزے گا بنے گا اچھا جی واپس آگئے ادھر پکا ہوں پکا دیں نمیم پتتے ہیں کام ہمارا تکریبا کامپلیٹ ہو گیا کام ہمارا تکریبا کمپلیٹ ہو گیا میں نے اٹھرکی لیتے ہیں پارا پڑی zے یہاں پڑی جو کیا اسے آگیا وہاں پڑی 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 جی تکریبا پھولو انتھر پڑی یہاں پڑی جاتے ہیں پہلے اور یہ پوریا آگئی آپ کی ایک ادر اور فرائے کر لیتے ہیں اور پس جوڑا سا فرائے کیا اس کو فرائے کرنکال لیتے ہیں اور سیخے بھی ہمارے بچی ہیں ہاں اس لئے کولر اور کراچی سے اسلام علیکم نگات مالک بہترین کیوں کیا ہے اللہ شکر خیریت آپ کو بتائیے سبیت کیا ہے یہ بہترین ہی ہے یہ بہترین ہی ہے اور بہترین ہی ہے حیث ہے آپ کیا بناتا ہے یہ ملائے بوٹی ہوگا ہے ہی جی بہترین ہی ہے بہترین ہی ہے تو یہ چتنی کا پچھنا تھا کہ چھتنی کے ساتھ چھتنی کا بھی فلیور ہے میں بہترین ہی جگہ بہترین ہے تو اس کی چٹنی بنانا چاہیے گا تماتر کی چٹنی تماتر کے چٹنی تماتر کے چٹنی ٹھیک ہے ہم نو ڈاؤن کر لیتے ہیں انشاءاللہ بن جائے گا ٹھیک ہے شکریہ اسلام علیکم سلام علیکم یہ جو آپ نے آٹا ہو اس کی قانتیٹی پلیز بتا دیں میں بھی بتا رہا اور یہ بھئی یہ جو آپ چیتے ہیں کہ پپیتہ سے کڑوات آ جاتی ہے آپ نے اسے پپیتہ نکالا ہے اسے پپیتہ کچھیں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں بھئی ہی میں بند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ کڑوات بیسکلی اس میں چھلکے سے بہت آتی ہے اور اس میں پپیتہ جو ہے وہ پکا تھا کچھ پپیتے کو اگر آپ استعمال کریں گے پیسٹ استعمال کریں گے تو پھر اسے کڑوات زیادہ آتی ہے اس سے ہی تین ہی آتی یعنی اس سے بلکل بھی نہیں آتی تو جب بھی بنائیں تو کوشش کریں کہ اس کو پکے پپیتے کے ساتھ بنا لیں تو ٹھیک ہے اور ریشو آٹے کی تقریباً سمجھ لیں کہ تین کپ مہدہ تھا تو ایک کپ مہدہ تین چار کھانے کے چمچ سوجی اور ساتھ میں تھوڑا سا دائی تین چار کھانے کے چمچ فرائی پین فرائی پین لگتا ہے چلا گیا کہا پیگیا ہے نا ہاں فرائی پین لگتا ہے چلے جب تک وہ آتا ہے چلے چلے ہم جب تک یہاں جاتے ہیں اور کچھ سیخیں اور بن جائیں تو بہتر ہے یہ لیں چلے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل تین چار کھانے کے چمچ بس اور اس کے بعد ہمارا ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں محمد ناصر صاحب ہے کراچی سے اسلام علیکم نہیں کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر اللہ کا شکر خیری ادا بتائیں تو آپ کو بہتر پین لگتا رہا آپ بس بس میرے کو نظر آئے ہو ہاں چلے مربانی بہت شکریہ نہیں نہیں میں آپ کو دھونٹا رہتا ہوں کہاں ڈھوڑتے ہیں کہاں ڈھوڑا بلکل بلکل ایسی ہوا ہے تو ابھی یہاں پہ انشاءاللہ فکر نہیں کریں انشاءاللہ امید ہے یہیں پہ رہیں گے زبردست زبردست اچھا سر ایک چھوڑی تھی باب پوچھنی تھی جی جی حکم اپنا چکن میں پپیٹا کتنا لگانے کا ہے چکن میں آدھا کپ بس آدھا کپ بس آدھا کپ بس زیادہ نہیں لگائیں اگر جلدی ہے تو ایک کپ لگا لیں دو تین گھنٹے ہیں اگر تھوڑا ٹائم ہے تو آدھا کپ بھی بہت ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں زبردست آپ روپ ہی ہو جاتا ہے مہربانی شکریہ بہت بہت اچھا جی بے پوری دیلی اس میں تھوڑا سی چھٹنی پیاس اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی رول بھی بنا لیا جائے یہ ہو گیا یہ سیدھے اس میں رکھا اور اس کو بٹر پیپر بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس کو سمپلی یہ دیکھیں اب یہ بالکل کڑک ہے تو وہ تھوڑا سا ذرا اگر ٹائم مل جاتا بس کوئی ٹیچ ہے تھوڑا سا میں اس کو ذرا رول کر دوں بس چلے ہو گیا کام سنبھالنا تھوڑا میں ارخان میں پیپر چینج کر لیتا ہوں دیکھ دیکھ اور بنا دیتے ہیں چھتے یہ آگئی ہے یہ پوری تھوڑی سی ہاں یہ صحیح ہے یہ تھوڑی سی بھی کڑک ہے یہ رکھ دی چھتنی آگئی اور ساتھ پہ تھوڑا پیاد باز باز سمجھ گیا میں روے بھائی کموڑ جب آف کی طرف جا رہا ہے یہ اس میں گوٹی ڈال دی اور جگہ ہم کلیر کر لیتے ہیں اور پروگرام کا ٹائم تقریب ان ختم ہو چکا تو میں اس کی جگہ پہلے ساف کر لوں رول جب تک ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ پیر والے دن آپ سے ملاقات ہوگی اور پیر والے دن ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیزا پیزا ہی پیزا ہوگا بچے بڑے بڑا اچھا ایٹم ہے بہت سارے لوگ اس کو بڑا سمجھنے کیا رہے ہیں وہ پاس فوڈ ہے اور ہیلتھ کیلئے اچھا نہیں ہے ایڈونٹ تنک سو اس کو بیسیکلی بڑا ڈیٹیل سے کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں ڈیٹیل اس کی اور اس کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ای میل کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے ان کا سولیشن نکال سکیں آپ سے لیتے جا تو انشاءاللہ اب پیر والے دن دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ